اسلام علیکم گائز اسے شاہد فرم شاہد ٹاک کے بن گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ پکچرز کے بیگراؤنڈ ریموو کر کے اس سے اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے ہیں یہ کام ہر بندہ کر سکتا ہے اس میں ایج لیمٹ یا جنڈر وغیرہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ میں آپ کو خود سکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پکچرز کے بیگراؤنڈ ریموو کرنے ہیں اور پھر اس سے کس طرح سے آپ نے ارننگ جنڈریٹ کرنی ہے تو سارا کچھ آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے یہ تمام چیزیں کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کے ایکل کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو وڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلے گائیز بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف اچھا گائیز تو ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز کلیر کرتا چلوں کہ آپ نے پکچرز کے بگراؤنڈ کہاں پہ ریموو کرنے ہیں تو پکچرز کے بگراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں سے کوئی سبی براوزر اوپن کر لینا ہے براوزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپر سرچ پار میں ٹائپ کرنا ہے ریموو ڈاٹ بی جی یہ ایک ایسا سوفٹر ہے گائیز یہ آپ کو بالکل ایچ ٹی اور بالکل کلیر طریقے سے پکچرز کے بگراؤنڈ ریموو کر کے دے گا اور وہ بھی بالکل فری میں میں آپ کو کسی بھی پیٹ سوفٹر کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے اس کے تھرو پکچرز کے بگراؤنڈ ریموو کرنے ہیں بلکہ میں نے آپ کو ایک فری سوفٹر کا بتایا ہے ریموو ڈاٹ بی جی بڑے بڑے یوٹیوبرز یا جو ایڈیٹرز ہیں وہ اس سوفٹر کا یوز کرتے ہیں ویدن فائف سیکنڈ یہ آپ کو کسی بھی پکچر کی بگراؤنڈ ریموو کر کے دے گا بالکل کلیرلی فار ایکزمپل ہم اس کی افیشل ویب سائٹ پر آ گئے ہیں یہاں پر آپ کو آپشن شو ہو رہا ہے اپلوڈ ایمیج آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ جس پکچر کی بگراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں سے وہ پکچر سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل ہی اوپن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ویدن فائف سیکنڈ یہ سافٹ ایئر وہ پکچر بلکل کلیر طریقے سے ریموو کر کے دے گا تو اس طرح سے آپ یہاں پر بلکل اچھے طریقے سے بگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا گائز کہ آپ نے پکچر کے بگراؤنڈ کس طرح سے ریموو کرنے ہیں اب آپ نے اس سے ارننگ کس طرح سے کرنی ہے ارننگ کے لیے گائز میں آپ کو فری لانسنگ ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا فری لانسنگ ویب سائٹ کا سن کے آپ نے باغ نہیں جانا کہ وہاں پر آرڈرز نہیں آتے یا گگز رینک نہیں کرتی سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم یہاں پر فری لانسنگ کی کھوئی سی بھی ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں فار ایکزمپل فائیور کا ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں فائیور کا دیکھنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس سے لوگ کتنی ارننگ کر رہے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بیگراؤنڈ ریموور ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں سرچ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس سے کتنا کمارے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سیلر ہے اس نے ایک ہزار پلس آرڈرز کمپلیٹ کیے ہیں اور پر آرڈر کے یہ ایک ہزار ایک سو چورتر پی کے آر چارج کرتا ہے اسی طرح یہاں پہ ایک اور سیلر ہے اس نے تین سو اٹھتر آرڈرز کمپلیٹ کیے ہیں اور پر آرڈر کے یہ بھی ایک ہزار ایک سو چورتر پی کے آر چارج کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہر سیلر کے آرڈرز بھی ملیں گے اور اچھی خاصی ارننگ بیوز کی شو ہوگی آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیلر ہے مارے پاس یہ کہتا ہے میں پچیس ایمیجز کے بیگراؤنڈ آپ کو ریموف کر کے دوں گا اور اس کے میں سات ہزار پی کے آر چارج کروں گا سات سو سینٹیس آرڈرز اس نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اب گائز آپ کے مائنڈ میں یہ کوئسٹن ہوگا کہ یہ جتنے بھی سیلر پہلے پیچ پر شو ہو رہے ہیں سارے آرڈرز ان کو ہی ملتے ہیں اور یہ وہی سیلر ہے جن کو آرڈرز ملتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس سیلر کو دیکھیں اس کے باون آرڈر ہے اور یہاں پہ میں آپ کو نیچے دکھا دیتا ہوں اس سیلر کے ایک ہزار پلس آرڈرز ہے اگر یہاں پہ آرڈر کی بات ہوتی کہ جس کو زیادہ آرڈرز ملتے وہ ٹاپ پہ ہوتا پھر اس سیلر کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے باون آرڈرز والا سیلر ٹاپ پہ ہے اور ایک ہزار پلس آرڈرز کمپلیٹ کرنے والا سیلر سیکنڈ رو میں شو ہو رہا ہے اس طرح سے یہاں پہ آپ کو آرڈرز کے طرح پریشان نہیں ہونا کہ جس کے آرڈرز زیادہ ہوں گے اسی کو مزید آرڈرز بھی ملیں گے اور اسی بندے کی گگ ہی رینک کرے گی یہاں پر پہلے پیچ پر اس بندے کی گگ رینک کرے گی جو اپنی گگ کے اوپر کام کرے گا صحیح کیورڈ اس میں یوز کرے گا اور پروفیشنل طریقے سے اپنی گگ کرے گا یہ تمام چیزیں آپ بالکل آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اچھے طریقے سے آپ اپنا گگ کر سکتے ہیں اور اس کو رینک کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے تو آپ سمپلی آج کل یوٹیوب کا دور ہے آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کر لینا ہے ہاؤ ٹو کریٹ گگ ہاؤ ٹو رینک گگ تو آپ کو تمام طرح کے ریزرٹ شو ہو جائیں گے آپ نے انہی ویڈیوز کو واش کر کے وہاں سے نالج حاصل کر لینی ہے اس کے بعد بالکل پروفیشنل طریقے سے گگ بنا کے آپ نے یہاں پہ یہ سرویسز پروائیٹ کرنی ہے صرف اس فریلانسنگ ویب سائٹ پہ نہیں آپ نے اپور کھترو کرنا ہے مزید جتنے بھی فریلانسنگ ویب سائٹ ہے اپنے یہ سرویسز لوگوں کو پروائیٹ کرنی ہے اب آپ کے مائنڈ میں اگلا قویسٹن یہ بنتا ہے کہ جب اتنا آسان ہے کہ ویدن فائف سیکنڈ کوئی فری سافٹئر ہمیں بیگراؤنڈ ریموو کر کے دیتا ہے تو پھر لوگ یہاں پہ سیلر کیوں ہائر کرتے ہیں بجائے کہ وہ خود اپنی پکچرز کی بیگراؤنڈ ریموو کرے تو بڑے بڑے بزنسمن یہاں پہ آتے ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو آرڈرز دیتے ہیں اگر آپ کو پچاس ساٹھ ایمیجز کے وہ پانچ سے دس ڈالر دے دیتا ہے تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح آج کل آپ بچوں کو دس سے بیس روپے دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں وہ یہاں پہ دس ڈالر بیس ڈالر دے کر اپنا پورا کام نکالتے ہیں ٹائم بچانے کیلئے آپ نے یہاں پہ ورک کرنا ہے فریلانسنگ ویب سائٹ پہ میں نے آپ کو کام بتا دیا کہ کس طرح سے آپ بلکل آسانی سے اور فری میں کسی بھی پکچر کی بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں بھی یہاں پر میں آپ کو کچھ اور بھی ڈیمو دکھا دیتا ہوں فار اگزمپل یہ پہلا پیج ہے یہاں پہ لوگ رینک کر کے اپنے آرڈرز نکلواتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو دس نمبر پیج پہ لے کر چلتا ہوں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر لوگوں نے کتنے آرڈر کمپلیٹ کیے ہیں پہلے پیج کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ لوگوں کو ایک ہزار پلس آرڈرز مل چکے ہیں انہوں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دسوہ پیج ہے اس بندے نے ایک آرڈر کمپلیٹ کیا ہے اس نے چھ آرڈر کمپلیٹ کیے ہیں اس بندے نے اٹھاون آرڈر کمپلیٹ کیے ہیں یہاں پر آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سیلر نے یہاں پہ آرڈرز لیے ہیں حلانکہ ان کی گگ رینک نہیں کر رہی پہلے پیج پہ لیکن پھر بھی یہاں پہ ان کو کام مل رہا ہے اگر آپ اپنا گگ اچھے طریقے سے کریئٹ کریں گے اور پہلے پیج پہ اپنے گگ کو لے کر آئیں گے پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح سے یہاں سے آرڈرز لیتے ہیں اس سے ارننگ کتنی زیادہ ملے گی آپ کو ہاں گئیز یہ بات بھی صحیح ہے کہ سٹارٹ میں کچھ دن آپ کو یہاں پہ مشکل پیش آ سکتی ہے آپ کو آرڈرز نہیں بھی آ سکتے لیکن ایک دفعہ اگر آپ کی گگ رینک کر جائے گی اور اس پہ آرڈر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ کی لائف ٹائم ارننگ ہوگی پھر آپ اس سے زیادہ ارننگ کر سکیں گے تو گائز یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کس طرح سے آپ پکچرز کی بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اور پھر اس سے کس طرح سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے گائز آپ کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی گائز تو کانلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں گائز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ